حکایت ہے ایک شخص پہاہر پر چڑھ رہا تھا جب رات ہو گئی تو سردی بڑھنے لگی اسے راستہ نظر آنے میں مشکل ہو رہی تھی اتنے میں اس کا پاؤں فسلا اور وہ بل کھاتا ہوا نیچے گرنے لگا نیچے آتے ہوئے اس کے ہاتھ میں ایک رسی آ گئی اس نے رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور اندھیرے اور دھونڈ کی وجہ سے اسے نیچے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا وہ کتنی بلندی پر ہے اس نے اپنے خدا کو آواز دی کہ مجھے بچا لو آواز آئی کہ رسی چھوڑو تم بچ جاؤ دے اسے شک ہوا کہ یہ خدا کی آواز نہیں ہو سکتی بھلا خدا مجھے کیوں نیچے گرائے گا اس نے دوبارہ آواز دی مجھے بچا لو دوبارہ آواز آئی رسی چھوڑ دو تم بچ جاؤ گے اب اسے یقین ہو گیا کہ یہ خدا کی آواز نہیں ہے اس رسی کو تھامے ہوئے کافی دیر ہو گئی اور وہ تھک چکا تھا اس نے اپنے آپ کو رسی سے باندھ لیا اور سخت سردی کی وجہ سے اس کا جسم جم گیا تھا سبو لوگوں نے ایک عجیب منظر دیکھا اس کی لاش رسی سے بھنگی ہوئی تھی اور حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کی لاش اور نیچے زمین میں صرف ٹو فٹ کا فاصلہ تھا اگر وہ بات مان لیتا اور رسی چھوڑ دیتا تو وہ دو فٹ تھا آپ کی لائف میں جو بھی مسئلہ ہے پریشانی ہے یا تکلیف ہے کبھی خدا کی بیمان کر دیکھیں کبھی اس پر بھی معاملات چھوڑ کر دیکھیں آگے بے شیط بنانے والے رب کی آپ مشکل ہی آپ کے لئے کامیابی بن کے کھڑی ہوگی بس شرح صرف اتنی ہے ذات پر یقین کامل ہونا چاہیے چاہے آپ بظاہر اس کا حل نظر نہ آ رہا ہو لیکن یقین کریں کہ آپ کے مسئلے اور اس کے حل میں صرف دو فٹ کا ہی فاظ فرق پڑتا ہے اگر آپ کسی کو چھوڑنا چاہتے ہیں یا کسی کو اپنانا چاہتے ہیں تو اللہ کے حکم کے مطابق آگے بڑھیں اور فقط یقین کیجئے خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ جو دو فٹ کا فاصلہ ہے نا یہ تمہارے لئے اندھیرے میں نظر نہیں آتا تو میرے اور یا تمہاری سب چیز ختم ہو جائے گی خدا کی ذات کے آگے کوئی چیز ناممکن نہیں خدا کی ذات کا صرف ایک گھن لگتا ہے چاہے تم دو فٹ کے فاصلے پر ہو یا دو ہزار فٹ کے فاصلے پر ہو اور اللہ اتنا توکل ہے کہ تمہاری سانس اگر بھاقی ہے تو اپنے آپ کو ازاد چھوڑ کر دیکھو خدا کی قسم تمہاری سانس تو دنیا ساری اکھٹی ہو جائے گی اور تمہیں مار نہیں سکتی اور اگر تمہاری سانسیں ختم ہو چکی ہیں تو تمہارے آگے دو فٹ کا فاصلہ بھی اندھیرے میں ہے سمجھا جائے گا اور تمہیں سامنے کچھ بھی نظر آئے گا اس کے لئے اللہ پر کامل یقین ہونا چاہیے جو شک اللہ پر کامل یقین نہیں رکھتا ہے اس کے آگے راستے آسان ہونا شروع ہو جاتے ہیں میرے خدا ون کریم سے یہ دعا ہے کہ مجھے دیکھنے والوں کے آگے سے تمام مشکلات کے پردے ہٹا دے میرے مولا میرے پروردگار تیری پاس سب چیز کی قدرت ہے اور ہم بہت زیادہ گناہگار لوگ ہیں میرا پروردگار ہم آیوس نہیں ہیں ہم تیری رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہیں میرے پروردگار ہم سب پر اپنا رحمت سے ہاتھ Där